مرزا ندیم بیگ اور منگل کا روز ہے منگل کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ سپین کی مرکزی حکومت نو مئی کو سٹیٹ الارم کی مدت ختم ہونے کے بعد اس مدت میں مزید اضافہ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی یاد رہے کہ حکومت سپین نے وائرس کی تیسری لہر کے آغاز پر سٹیٹ الارم یعنی رات کے کرفیو کا نفاظ کیا تھا دوسری جانب قتلان حکام بھی چوتی شے لہر کے کم ہونے پر پابندیوں میں نرمیوں کے خواہ ہیں اور باتدریج پابندیاں اٹھانے پر غور کر رہے ہیں مگر اس کے لیے انہیں کرونا کی صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا کتالونیا میں علاقہ یا عامدرفت میں چھبیس اپریل تک کی توسیح کر دی گئی ہے منگل کے روز اس بات کا اعلان پروسکاد نے ایک اجلاس کے بعد کیا بعض ہلکے اس بات پر احران ہے کہ قتلان حکام عامدرفت کے معاملات پر تو سنجیدہ ہیں مگر بار ریسٹورنٹ اور سپورٹ سینٹرز کی محدود مندش پر خاموش ہیں اور ان سیکٹرز کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر رہے جس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے بارسلونیا سٹی کانسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ گراؤن فلور پر ایسی دکانیں خریدے گی اور ان کو دوبارہ فعل کرے گی اور قرائے پر دے گی جو بند پڑی ہیں اور اس کے لیے بارسلونیا سٹی کانسل سولہ ملین یورو کی سرمایہ کاری کرے گی جس میں سے دس ملین ڈالر پورے شہر کی خالی دکانوں کے لیے ہوں گے جبکہ بقیہ چھ ملین ڈالر کو خصوصی طور پر سیوتاعت بیعہ کے لیے مختص کیا جائے گا جو بارسلونیا سینٹر کا علاقہ ہے سپین میں وبائی امراض کے آغاز سے لے کر اب تک مجموعی طور پر چونتیس لاکھ اٹھائیس ہزار تین سو چومن کیسز سامنے آ چکے ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹے میں دو ہزار دو سو اٹھارہ کیسز سامنے آئے ہسپانوی محکمہ صحت کے مطابق ایک سو اکیس مزید اقواموات بھی ریپورٹ ہوئی جس کے بعد سپین میں کل اموات کی تعداد ستتر ہزار ایک سو دو تک جا پہنچی ہے پولیس نے سپین کے علاقے لیون میں ایک اٹھائیس سالہ شخص کو شریک حیات کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا اور ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے حملہ آور نے پولیس اسٹیشن پہنچ کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا یاد رہے کہ رمہ سال کے آغاز سے اب تک سپین میں جنسی تشدد کا یہ ساتھوں قتل ہے بارسلونیا میں پیر کے روز ایک موٹر سائیکل سوار تنتالیس سالہ ہلاک ہو گیا جب وہ ایک وین سے ٹکرا گیا یہ حاصل سانٹ منجو ایک ظلہ میں پیش آیا یہ رمہ سال دوہزار اکیس میں بارسلونیا میں ٹرافک حاصلات میں تیسرا ہلاکت خیز واقعہ ہے قومی پولیس یعنی نیشو پولیس نے تنریفے کے شمال میں سانتا کروز اور لالانگا میں آٹھ مختلف پٹرول اسٹیشنوں پر ڈاکہ ڈالنے کے الزام میں دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جن میں انتیس سالہ خاتون اور اکیامن سالہ مرد شامل ہے دونوں ملزمان کی چوریوں کی وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیش بھی موجود ہے بارسلونیا میں پولیس گواردیا اربانا نے ایک شخص کو خاتون سے زیادتی کے مبینہ جرم کے طور پر باریو نو میں حراست میں لے لیا مقامی پولیس کو اطلاع ملی کہ ملزم نے خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے مبینہ ملزم کو گرفتار کر لیا پاکستان شام افغانستان عراق اور ناجیریا کے شہری یورپ میں اسائلم حاصل کرنے والے پانچ بڑے خواہش مند ملکوں میں شامل ہیں یہ بات یورپین اسائلم سپورٹس آفیس کی جانب سے جاری کردہ ایک تازہ رپورٹ میں بتائی گئی ہے ای اے ایس او کے مطابق یہ وہ پانچ ممالک ہیں جنہیں اسائلم حاصل کرنے کے خواہش مندوں کے ٹاپ ڈیسٹینیشن کے طور پر قرار دیا جا سکتا ہے پاکستان میں نائنصافی معاشرتی تقسیم بڑتی بدمنی اور بیرزگاری سے تنگ نوجوان اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپیٹل بارسلونہ الوانیہ کے دارالحکومت تہرانہ کی مسجد میں ایک شخص نے چاکو سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطاوق چونتیس سالہ حملہ آور کو حملہ کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا حملہ آور پولیس کو مارچ میں کیے گئے چاکو حملے میں بھی مطلوب تھا پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے پاکستان میں حکومت اور تحریک ربیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین مفاہمت کے تحت فرانسیسی صفیر کی ممکنہ ملک بدری کا معاملہ پارلیمان میں تہہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق اس کے بدلے ٹی ال پی نے ملک میں اپنے احتجاجی مظاہرے ختم کرنے کا یقین دلایا ہے تحریک ربیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غستہ خانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے پر پچھلے کئی روز سے فرانسیسی صفیر کی ملک سے بدخلی کے لیے احتجاج کر رہی ہے اس پور تشدد و احتجاج کے دوران لاہور پولیس اور تحریک کے کارکران جام بھاگ ہوئے حکومت پاکستان نے پچھلے ہفتے ٹی ال پی کو ایک کالادم تنظیم بھی قرار دے دیا ہے ایران نے مزید دو سو تین پاکستانی شہریوں کو چاہی میں تافتان بارڈر کے ذریعے بے دخل کر دیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق بے دخل کیے گئے افراد کو درست سفری دستاویزات موجود نہ ہونے پر ایران کے مختلف حصوں سے گرفتار کیا گیا تھا بعد ازہ انہیں تافتان میں لیویز کے حوالے کر دیا گیا بے دخل افراد میں سے ایک تیس کا تعلق پنجاب، تیس کا خیبر پختونخواہ، چوبیس کا بلوچستان، پندرہ کا آزاد کشویر اور ایک کا تعلق سن سے ہے اس کے علاوہ انتیس بے دخل افراد کو دوبارہ ایرانی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس پاکستان کا کمپیوٹر آئیز شناختی کارڈ نہیں تھا برطانیہ کے وزیر سہت میٹ ہینکنگ نے کہا ہے کہ انڈیا میں کووڈ وائرس کی نئی قسم پر تشویش کی وجہ سے انڈیا کو بھی ریڈ لسٹ موالک کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے جن پر برطانیہ کے سفر کی پابندی ہے اس سے قبل کرونا وائرس کے حالیہ پھیلاو کے پیش نظر برطانوی وزیر آزم بورج جانسن نے اپنا دورہ انڈیا بھی منسوق کر دیا تھا مقامی طلعات کے مطابق بورج جانسن کا دورہ منسوق کرنے کا فیصلہ باہمی رائے سے کیا گیا ہے بھارت میں کرونا وائرس کی وبا کی دوسری لہر کے دوران صورتحال سنگیر تر ہور جانے کے باعث حکومت نے پیر کی رات نئی دیلی میں ایک ہفتے کے بہت سے لاکڈان کا اعلان کر دیا ہے کئی یونین ریاستوں میں اکسیجن کی شدید قلت اور ملکی نظام سہت میں زبردست دباؤ کا شکار ہے نئی تیلی کے وزیر حالہ کیجریوال کے مطابق بھارتی نظام سہت لمہ بلمہ نازک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے اور اگر لاکڈان نافذ نہ کیا جاتا تو ملک ایک بڑی تباہی کی جانب گامزن ہو جاتا بھارت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے تقریباً پونے تین لاکھ نئے انفیکشنز رکار کیے گئے ہیں مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں خواتین سکوٹی اہلکاروں کو سین مطابق تائینات کر دیا گیا ہرمین انتظامیہ کے مطابق خواتین اہلکار خواتین عمرہ ظاہرین کی رہنمائی اور دیگر سہولیات فرام کر رہی ہیں اس سے قبل خواتین سکوٹی اہلکاروں کو مسجد کے انتظامی اور تقلیقی محکموں میں بھی تائینات کیا جا چکا ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مک بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور اصلہ افضائی کا ذریعہ ہوتا ہے اور آپ کی پریزنس بھی شو کرتا ہے کہ آپ ہمارے پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ان کی مغفرت فرمائے اور جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت کا زیارت ہمارا مقدر بنائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے میزمان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیں انشاءاللہ کل پھر نوی پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے محاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ